بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقودتان من لسانی قوخو قول نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسول ہم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشد دعول الکنفار رحمہ بینہم صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ جَا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَهُ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابك يا سیدی يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک يا محبوب رب العالمين وعلا آلک واصحابك يا خطیب الانبیاء والمرسلين حاضرین الزیت شام علماء کرام جس طرح کے آپ احرادِ علمیں چاہیں کہ اجدی اے پاکیزہ کانفرنس تاجدارِ صداقت خلیفہِ اول بلا فاسم حضرتِ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہے جس دن اندر تسری اور میں موجود ہوں دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ اسنساریاں دی اس حاضری میں شرفِ قبولیت کی نوازیں اور کل قیامت والے دن اسنساریاں ورستے بخششتہ سامان بنائیں حاضرین الزیت شام کو لمبا چوڑا بیان نہیں ہونا صرف اے دسنہ مقصود ہے کہ صادق مہمان خصوصی کہ بلا سیبزادہ صاحب انہیں نے صادق الو دو وجہ پہنچ جانا ہے لیکن انہیں دا خشاب تین پلازے دے قریب ایک حدثہ تیش آیا ہے الحمدللہ کو جانا نقصان نہیں ہوا جیور اور سجادہ صاحب بلکل معقوض نہیں ہے اور سنو اس وقت کال کی تھی ایساں اور ہی اٹھے پہنچے کوئی تھانے دے معاملات ہیں بھر زخمی بندے تو کوئی نہیں ہے بہرحال حضرین عزیت شام حضرین عزیت شام صاحبہ کرام تمام شانہ والے میں لیکن اے آل سنت دا عقید آئے کہ تمام نبیاں بھی چون سادہ نبی آلہ آئے اسے طرح تمام صحابہ بھی چون ابو بکر آلہ ہے نبیاں تو بعد رسولاں تو بعد سب تو افضل سب تو آلہ جس ہستی دنائیں اس ہستی دنائیں حضرت ابو بکر سے دی کے تو اسی کیسے جو ایک کہیں آکھے آئے ہیں اے کوئی میری گا لے یا کسے شیخ الحدیث دی گا لے کسے مفتی دی گا لے نہیں اج زینہ دندر ایک اللہ اندھی ہے کہ ابو بکر دا ذکر کرو تے علی دا منکر ہے علی دا ذکر کرو تے ابو بکر دا منکر ہے میں کہا نا او ابو بکر نو من کن سگدائے جڑا علی دا منکر ہوئے او علی نو کی میں من سگدائے جڑا ابو بکر دا منکر ہوئے انہوں تے آپس دندر پیار ہی اتنے ہیں محبت ہی اتنے ہیں کہ حضرت مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبوب نے فرما واللہ ما ولد فی الاسلام مولودن لا ازکا بلا اطحر بلا افضل من ابی بکر ایک کون پر کہنے ہیں حضرت مولا علی حضرت مولا علی فرمان واللہ ما ولد فی الاسلام مولودن لا ازکا بلا اطحر بلا افضل من ابی بکر حضرت مولا علی فرمان نے قسم پیدا کرنے والے دی اسلام دے دا منوچ اسلام دے دا منوچ کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہویا جڑا ابو بکر توں افضل ہوئے ابو بکر توں ازکا ہوئے ابو بکر توں پاکیزہ ہوئے اے آج دا فتوہ نہیں حضرت مولا علی فتوہ دے چکے نے کہ علی دا فتوہ اے وے کہ نبیان تو بعد رسولہ تو بعد جس ہستی دا مقام اس ہستی دا نا ابو بکر سبحان اللہ ڈلی ہے لیکن سنو شان ستی کی اکبر اے تے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں تو انہیں ایک مثال دے کے سمجھا دے نا بھئی سواریاں دا بڑا احترام کیتا جاندہ ہے اے جی میرے دادے دی سواری ہے پر دادے دی سواری ہے میرے ابو جی جی سواری ہے اے ساڑے کلو سواری ہے جی فلاں بندے دی نشانی ہیں اس دا بڑا احترام ہیں آج تو ساں دیکھو سی کئی بندے انو کہ بندے او سواری دا احترام کر دینے گھوڑیاں دا احترام کر دینے گھوڑیاں نو چمدے بھی ہیں کیوں جی گھوڑے نو کیوں چمدے ہو گھوڑے دا کی احترام ہیں اے جی کوئی عام گھوڑا نہیں اس گھوڑے تھے امام علی مقام سوار ہوئے نے میں کہنا اس گھوڑے تھے امام علی مقام سوار نہیں ہوئے وہ کہاں دیں جی اس گھوڑے تے سوار تو نہیں ہوئے لیکن اسے گھوڑے دے خاندان دا گھوڑا ہے جس گھوڑے تے امام علی مقام سوار ہوئے میں کہاں اگر اس دے خاندان تے سب تجھے بڑا گھوڑا اس تے اگر امام علی مقام سوار ہوئے تو احترام اساں بھی کر دیں ہاں لیکن یہ سوچ کہ جس گھوڑے ہوتے امام علی مقام سواری کرن اس گھوڑے دا احترام ہے جس ابو بکر دے کندھیاں دے تمام نبیوں دے سردار نے سباری کی تھی اس نہ احترام کیوں نہیں بھائی اگر گھوڑے دا احترام ہو سکتا ہے جس گھوڑے دے امام حسین سبار ہون تو انہاں کندھیاں دا بھی احترام کر جنہاں کندھیاں دے تو آڈا میرا نبی یارا میل حضرت ابو بکر دے کندھیاں دے ہو کے سباری کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے کندھیاں دے سباری کی تھی کس دے حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے کتنے میل یارا میل یارا میل حضرت ابو بکر دے کندھیاں دے سباری کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے بھائی انہاں کندھیاں نوں کی مقام ملے ہو سی اس سینے نوں کی مقام ملے ہو سی جس سینے دوتے میرے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک نے سجھے ہاتھ دے اندر سجھا پہرے کھبے ہاتھ دے اندر کھبا پہرے حضرت ابو بکر صدیق نے دو میں پہر اپنے سینے نہ لائے ہونگے تو انہوں گالا جے سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیننا قرآن کہندہ انہا صفا اگے کیے جی وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ رب کہندہ کہ اے صفادی پہاڑی اے خالی پہاڑی نہیں اے خالی پتھر نہیں اے ریت دے ذرے نہیں شاء اللہ ہے تو پتھر ہیں تو ریت دے ذرے لیکن رب نے فرمایا پہلے پتھر نے پہلے ریت دے ذرے نے جتو حضرت حاجرہ دے قتم لگے حضرت حاجرہ کون نبی نہیں حضرت حاجرہ رسول نہیں نبی دی بیوی ہے نبی دی ماں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ ہے ہے نبی دی بیوی ہے نبی دی ماں اگر اس دے قدم لگے پتھریں ہوتے اگر اس دے قدم لگے ریت دے ذرے ہیں تے تو رب قرآن اتار فرماین صفا ول من شاعر اللہ فرماین پتھرانو پتھر نہ سمجھیں اے خالی ریت دے ذرے نہیں فرما پیاری حاجرہ دے قدم لگے راب دے شاعر اللہ پڑھا دیتا ہے میں کہنا پتھریں ہوتے پیر لگے حضرت حاجرہ دے تے شاعر اللہ پڑھ جائے قربان جامہ ابو بکر دے قدھیں دوں کہ ابو بکرنو کی مقام ملے ہو سی کہ جس دے سینے نے جارہ میل تک مصطفیٰ دے قدمانو چمیں آئے میری آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ بڑیاں عزمتان والے صحابہ بڑیاں شانہ والے صحابہ بڑیاں رفتان والے وہ دادی قسم آجو بھئی امام دے پچھے نماز پڑھو امام دے پچھے نماز پڑھو پچھے سورہ فاتحہ پڑھ دیو فرمایا امام دے پڑھنا تو ادھا پڑھنا ہے امام پڑھ رہا سواب کونو مل رہا ہے آج اگر علامہ صحابہ جماعت قرآن پڑھن اے سواب ملے میں نوں جماعت قرآن میں پچھے پڑھو تو ساں سواب میرے پڑھنے دے سواب کونو پہ ملدا ہے قربان جامہ صحابہ دی عزمت تو پڑھے مصطفیٰ کریم آئے 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 پڑھے مصطفیٰ کریم تے سواب صحابہ نوں اے علماء کرام موجود نے اگر بھئی امام جماعت قرآن مقتدی پچھے کھڑے نے انہوں صحاب لہن کو گیا ہے نماز دردر کو فاجر چھوٹ گیا ہے صحابہ جاں دیو بھئی امام دتے سجدہ صحابہ ہوندہ ہے نہیں ہوندہ بھئی مقتدی بھول گیا ہے امام دتے سجدہ صحابہ نہیں اگر امام بھل گیا ہے تو مقتدیوں دے سجدہ صحابہ ہوندہ ہے سارے ہوندہ ہے اگر مقتدی بھل گیا ہے امام دے سجدہ صحابہ نہیں کیوں فرمایا تواڑی نماز دا زامن امام ہے تو گلتے پہنچے کوئی نو فرمایا مقتدیاں دی نماز دا زامن امام ہے اگر میرے پچھے نماز پڑھو تو تواڑی نماز دا زامن میں اگر میرے استازی مقرم دے پچھے نماز پڑھو تو تواڑی نماز دا زامن بزرگ علم دین نے قربان جوہ صحابہ کی شان دوں او صحابہ او صحابہ نے کہ جنہ دی نماز دا زامن محمد مصطفیٰ ہے میرے آقا علیہ السلام جنہ دی نماز اندے زامن ہوں میرے مصطفیٰ دا پڑھنا سوال ملے صحابہ نوں تو فرمایا اس عظیم جماعت دا لیڈر اس عظیم جماعت دا رہنوہ رہ پر فرمایا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے قاضی شرائے کہندینے کہ میں بیکیا کوفے دے ممبر تے حضرت مولا علی بیٹھے نے حضرت مولا علی بیان کی کردینے آپ فرما دینے خیرو حادہ الامہ بعد نبی جہا ابو بکر سمہ عمر سمہ عثمان سمہ آنا حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے خیرو حادہ الامہ بعد نبی جہا حضرت مولا علی فرما دینے کہ نبیان تو بعد پوری امت میں جو سب تو بہتر ہستی ہے حضرت ابو بکر وہ جی بیان کردینے آج قلبے حضرت مولا علی حضورت پچھے نمازہ پڑھ دے رہے لیکن صرف فساد دی وجہ تُو فساد تُو بچن واسطے اس واسطے نمازہ پڑھ دے رہے فساد نے بڑھے میں کہہ حضرت مولا علی فساد تُو بچن واسطے کردے رہے تُو بچن واسطے کردے رہے تُو حضرت مولا علی نمازہ پڑھے تُو بھی فساد تُو بچ درد مارے حضرت مولا علی چھپ کر کے بے جان ہو نہیں سکتا کیونکہ شہرِ خدا نے حضرت مولا علی شہرِ خدا فرما دینے خیروحہ دے ہل امہ بعد نبی جہا فرمایا نبیان تُو باز اس حسنی دا پہلا مقام اس دنہ ابو بکر فرما سمہ عمر پھر عمر پھر عثمان سمہ آنا پھر فرمایا میں اس طرح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر پائنسہ اٹھارہ ہوتے حضرت مولا علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کون حضرت امام حسن دا بھائی حضرت امام حسن دا بھائی حضرت عباس علمدار دے بھائی آپ راوی نے محمد بن حنفیہ آپ کہنے دے نے کہ میں ایک دن اپنے اببا جی حضرت مولا علی کو پوچھے بابا جی دعا اس راز تُو پردہ اٹھاؤ کہ نبیان تُو باد سب تُو افضل کون حضرت محمد بن حنفیہ کہنے نے میرے باپ نے دیر بھی نہیں لے فرمایا ابو بکر یہ تے حضرت مولا علی کہنے کہ سب تُو پہلا نمبر نبیان تُو باد رسولان تُو باد فرمایا جس ہستی دا نمبر ہے اس ہستی دا نا حضرت عبو بکر اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام تمام شائنہ والے نے تمام حضمتہ والے نے مدادی قسم ہے حضرت مولا علی دنال بغض نہیں حضرت مولا علی دنال بغض حدیث پاک دمہوں میں کہ ترائے بند رکھ سکتے ہیں فرمایا حضرت مولا علی دنال بغض یا تے رکھے گا منافق فرمایا یا حضرت علی دنال بغض رکھے گا حرام زادہ فرمایا یا حضرت علی دنال بغض رکھے گا جس دی ماں حیث دی حالت دی اندر حاملہ ہوئیے فرمایہ حلالی بندے دا کام نہیں کہ حضرت علی دنال بغض رکھے کہ الحمدللہ ساڑے سینے ویچ صحابہ دا پیار بھی ہے ساڑے سینے ویچ علی بیت دا پیار بھی ہے اسا دے علی بیت دی محبت نو فرض سمجھ دیا اسی کہنے ہاں کہ حضور دے خاندان جا کسی دا خاندان نہیں اور حضور دے اصحاب جا کوئی اصحاب نہیں تے میرے آقا علیہ السلام دے غلام ہو اسے طرح کنزل و مال دے اندر حضرت علامہ علی متقی ہندی آکے آپ ایک حدیث پاک لے آئے آپ فرما دے نہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو آب دے خلیفہ خاص نے آپ نے صبح دے ٹیم وضو کر آیا تے وضو کران تو بعد ارز کردہ مولا علی کچھ عطا کرو نا تے حضرت مولا علی مسکرہ پہ حضرت مولا علی مسکرہے غلام مرد کردہ حضور مسکرہے کیوں حضرت مولا علی نے فرمایا آج جس طرح توں میں نو وضو کر آیا اسے طرح میں وضو کر آیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میں وضو کر آیا تے میں عرض کی تی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو نا میری آقا علیہ السلام نے فرمایا علی منگو نا اور حضرت مولا علی منگ دے کی نے جائداد منگی کہ یا رسول اللہ منو جائدادہ دےو یا رسول اللہ منو خلا باغ دےو میں کیا حضرت مولا علی رب دیں رزا sommes رازی نے حضرت مولا علی فرما دے دے میں رب دیں رزا راضی ہیں کہ دنیا دارانو دولت دیتی ہے میں نو علم دیتا ہے حضرت مولا علی نے فرمایا سنو دولت نہیں ایسا دولتا سوال ہی نہیں کیتا حضرت مولا علی نے سوال کی کیتا اولو من یدعا الالحساب یوم القیامہ اے حضرت مولا علی نے علم منگیا ہے ارد کی تھی یا رسول اللہ جس راز تُو پردہ اٹھاؤ کہ کل قیامت والے دن سب تُو پہلے حساب کتاب بستے کس نو بلائے جائے گا میری آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سب تُو پہلے جس بندن حساب کتاب بستے بلائے جائے گا فرما ابو بکر پتہ یہ چلیا کہ حضرت ابو بکر نے اتھے بھی پہلا نمبر ابو بکر نے اتھے بھی پہلا نمبر ہے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تُو پہلے ابو بکر نے بلائے جائے گا حضرت مولا علی ارد کر دنے سمم من یا رسول اللہ پھر کس نو بلائے جائے گا فرمایا سمم انتا یا علی اے علی پھر تنو بلائے جائے گا حضرت مولا علی ارد کر دنے بے یا رسول اللہ ہر تھاں تے پہلے نمبر تے ابو بکر دوسرے نمبر تے حضرت عمر تیسرے نمبر تے بھائی عثمان دنہ ہوندہ ہے یا رسول اللہ جو عثمان دنہ نہیں آیا میری آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ جزاکاللہ تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں خطیب پاکستان خطیب نقتدان حضرت اللہ مولانا عویس مرتضی نوری صاحب خطیب آزم اوکارا انہی اشار کے ساتھ آپ کو دعوتیں دعوت پیش کروں گا محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جڑا حق نہیں مندہ حیدرنو ایمان شکین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندہ حیدرنو ایمان شکین تے نہیں آیا عثمان دی شان دنظریہ شیطان لہین تے نہیں آیا تجڑا راز و مردہ منکرہ اوک بشر دین تے نہیں آیا صدیق تا سچ مشکو کہتا بات سچ زمین تے نہیں آیا نارے تقبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری علمائی اہل سنت